اسٹارکرک کی فیوریٹ کہانی شادی مبارک کے بارے میں آس ہم بات کرنے والے ہیں آپ کو بتا دے کہ کہانی کے اندر کافی سارے ٹویسٹ اور ٹائنز دیکھنے کو مل رہے ہیں جہاں آپ کو بتا دے کہ پیتی اپنے اوفیس پہنچتی ہے تو اپنے بیٹے ترون کی باتوں کو سوچنے لگتی ہے کیونکہ ترون نے جو جو کچھ کہا اس کے ماں اور پیتہ کے بارے میں پیار کے بارے میں وہ سب پیتی ایک پار فیٹ سوچتی ہے وہیں اب آپ کو بتا دے کہ ترون اور پرتی کچھ ایسا ناٹک ٹراما کریٹ کرنے والے ہیں جس سے کہ وہ ایک پار فیر اپنی ماں پریتی کو ہرا سکے اور گھر میں جھاڑو پہنچا کروا سکے یعنی کہ ترون اور پرتی چاہیں گے اپنی ماں پریتی کے پاس اور ماں فی مانگیں گے اور کہیں گے کہ ماں ہمیں ماف کر دو ہمیں اپنی گلتی کا احساس ہو چکا ہے اور اب آپ ہمارے ساتھ گھر چلیے جہاں جا کر ترون ایک مہینے کا لگ بھگ پورا پیار اپنی ماں پر برسانے والا ہے اور جیسے ہی وہ ساتھ ہار جائے گی تو اس کے بعد ترون کہنے والا ہے کہ ماں پچیس دن پورے ہو چکے ہیں آپ نے جو چیلنج لیا تھا وہ پوری طرح سے آپ جیت نہیں پائی ہیں جس کے بعد ترون اور پرتی یعنی کہ ترون اور رتی کا ناٹک جو ہے وہ ختم ہو جائے گا ترون پرتی سے سوال جواب کرے گا اور کہے گا کہ اب تمہیں ہمارے گھر میں جھاڑو اور پوچھا کرنا ہوگا نوکرانی بن کر اب دیکھنا ہوگا کہ قریب کیا کہنے والی ہے کیا وہ جواب دینے والی ہے تو دوستو فیلال کے لیے بس اتنا ہی باقی کی تمام اپ ڈیٹس کو جاننے کے لیے بنے رہیے میرے ساتھ